محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کے معاملات بھارت میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں جسے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک عجیب سی بیچینی و ذہنی کشمکش پائی جا رہی ہے ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی فرقہ پرست ذہنیت کا شہری سستی شہرت و سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے حالانکہ ان گستاخوں کے خلاف مقدمات درج ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی اسی زیمن میں ناندیڑ کے دو جیالے نوجوانوں نے جذبہ ایمانی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کرنے والے رامگری مہاراج کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے ناندیڑ زلہ کلیکٹر آفیس کے روبرو گزشتہ ایک روز سے بھوکھرتال پر بیٹھے ہوئے ہیں محمد یاسین چودری ناندیڑ کے رہنے والے اور شیخ آفتاب شیخ یونس دیگلور ناندیڑ کے رہنے والے ان نوجوانوں نے بھوکھرتال پر بیٹھے ہیں یاسین چودری نے ہمارے نمائندے سے باتشید کرتے ہوئے ایمانی جذبے کے ساتھ کہا کہ یا تو رامگری کی گرفتاری عمل میں آئے گی یا پھر ہمارا جنازہ اس مقام سے اٹھے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے ملون کے خلاف ایف آی آر درج ہوئی لیکن ہم اس کی گرفتاری تک بھوکھرتال پر بیٹھیں گے شیخ آفتاب نے بھی کہا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی بھی مسلمان کے لئے ناقابل قبول ہے انہوں نے ناندھر کے نوجوانوں سے اپیل کی کہ نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اس لئے وہ ہر نماز میں دعا کریں کہ اللہ اس ملون کو نیست و نابود کر دے اور ہماری حمد افضائی و کامیابی کے لئے دعا کریں نماز جمعہ کے بعد بڑی تعداد میں مسلم نوجوان ہردالی مقام پر پہنچے اور نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کی اس کے علاوہ مختلف سماجی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران بھی یہاں پہنچ کر اپنی تائید و حمایت کا اعلان کیا ہے دوستو ان نوجوانوں کے بارے میں آپ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھئے ہم سب یہاں آئے ہیں امن کے ماحول میں شانتی کے ماحول میں اور ایک پیغام بھی لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی شان اور پہچان یہ ہے کہ جہاں ہم آتے ہیں جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں کا ذرہ ذرہ سمانے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم لوگ فساد کرنے والوں میں نہیں بلکہ امن اور سکون کا پیغام دینے والوں میں اس لیے اپنی حرکت سے اپنی سبان سے اور اپنے کسی بھی عمل سے خطان ایسا میسج آپ نہ دیں کہ جو ہمارے لیے آپ کے لیے تکلیف کا سبب پڑے اس لیے آپ سے بلانش ہے کہ جو ہماری امان ہے ہم آپ سب کی جانب سے ہماری دین شہر کی جانب سے اور غلاء کی جانب سے ہم یہاں کے پرشازن سے امان کرتے ہیں کہ حکومت ہند تک ہماری امان کو جائی آئے جس نے اس قسم کی پخواست دی ہے اسے فوراں گرفتر کیا جائے اور سخت سے سخت اسے سزا دی جائے سرکار اعلاعہ فرماتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان بھی دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے